تو کیا حال چلے؟ بلکم بیک پبجیل ایک اور ویڈیو کے ساتھ تو آج ہم کھیل رہے ہیں پروین کے ساتھ پروین کون ہے مطلب میں بھی نہیں جانتا لیکن ہے کوئی پروین پروین تو چلیئے یہاں پہ پروین کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہوں اور یہاں پہ ہم پروین کو کر لیتے ہیں فالو تو دیکھتے ہمیں پروین کیسے جگہ پہ اتارتی ہے تو یہاں سے ہم جا رہے ہیں اور دیکھتے ہوں کیسے جگہ پہ اترتے ہیں تو آگے یہاں پہ جاتے ہیں پروین نے ہمیں اتار دیا دیکھتے ہیں یہ جم کر دیا ہم نے پلین سے لیکن پتہ نہیں پروین لے کے کہاں جائے گی ہم ٹوڑل دین بندے ہیں اور یہ پروین مطلب ہمیں یہ رینڈم میں کھیلتا ہی رینڈم کوئی مطلب سسٹم وہ سین والا نہیں ہے لیکن یہاں پر تو جیسے ہی مطلب پروین نے ہمیں یہاں پہ جلدی جلدی لینڈ کروایا تو اترتے ہی ہم یہاں پہ سب سے پہلے ڈونڈیں گے گن نشے کی بوتل بات کی بات ہے پہلے ڈون لیتے ہیں گن تو یہاں پر اندر جاتے ہی دیکھتے ہیں اور ہمیں مل گی شاہ ایک نشے کی بوتل اور شاٹ کن وہ دونوں چیزیں مل گئی یہ دیکھو یار کون ہی ہے کہاں سے آتے ہیں بغیر مطلب ایسی ایسی اندر آ جاتے ہیں تو یہاں پر ایسے میں تھوڑی لطا موکے مارتا ہوں اس سے پوچھتا ہوں کہ اس کے پچھوڑے سے دعا نکلے تو یہ دیکھو ایک اور مطلب نشا کیا ہوا ہے کیا ہے جو مطلب اسی طرح اندر باگتے آ رہے ہیں سب تو اس سے بھی میں نے ایک دول لگائی موہ پہ ہیلو جی یہاں پر یہ بھی ہو گیا ڈاؤن تو مطلب ختم ہی ہو گئے کیا ہی بات ہے میری میں آتھوں سے مکوں سے مال ہوں تو یہاں سے ہمیں اس ڈویلو کے مل گی اسے ختم کر لو پہلے ہیں پچھوڑے سے دعا نکالو کیونکہ یہ دونوں تھے غریب ننگے پنگے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو فائدہ ہے انہیں ان کے پیچھے جانے گا تو یہاں سے جلدی جلدی تھوڑا لوٹ لو مطلب کچھ تھا نہیں تو کیا لوٹ تھے غریب ہیں یہ بھی ہماری تھا تو یہاں پر ہم جلدی جلدی آتے ہیں نیمبر تین جو تھا ہمارا وہ مطلب بندوں کو ختم کر رہا تھا صرف دو آوازیں آ رہی تھی پہلے بولٹ پہ انیمی دوسری بولٹ پہ انیمی ڈاؤن انیمی ڈاؤن اس نے تو ٹھان لیتی سب کو ختم کرنا ہے تو یہاں پر میں جاتا ہوں اور یہ سامنے والے گھر میں آگے پہنچتے ہی مجھے آئیں گے فوٹ سٹپ تو یہ دیکھا یہاں پر مجھے فوٹ سٹپ آئے تو یہاں پر پہلے ہم گن ریلوڈ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کوئی بندہ ہے اوپر تو یہاں سے جیسے میں اوپر جاتا ہوں تو وہ بندہ پتہ نہیں بیٹھ کے کیا کرتا ہے یہ دیکھا مجھے بھی نہیں پتا تو پیچھوڑے پیس کی میں نے چار فائر کی لیکن اسے کچھ ہوا نہیں کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا کیوں کچھ نہیں ہوا ابھی آگے یہ دیکھیں مجھے فائر کرتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں تھا میرے پاس کونسی کیا تو بھائی بچارہ اب دیکھو گھوڑا بنا پڑا اور یہاں پت پچھوڑے سے دو نکلتا ہے تو یہ دیکھیں اس کی پیٹی میں کیا کچھ نہیں ہے ایم فور اور اگند بکواز اور اب جادو دیکھنا جادو ایم فور غائب یہ کیا یہ کیے یار ایم فور غائب ایم فور یہاں سے غائب ہو جاتی ہے تو واپس میں تھوڑا آگے جاگے پھر کھول تو مطلب سب کچھ ہی غائب کیا ہے پاپ جی لائٹ والو یہ کیا ہے مطلب غائب ہمارے ساتھ ہی ایسا کرنا تھا تو خیر یار اب جو ہو گیا سو ہو گیا دکھ بریدہ استان ہے ہماری غالب تو یہاں سے ہم جاتے ہیں کیونکہ ہمارے نمبر تین جو تھا وہ تو پورا ہو گیا بہت بندیں مار لی اس نے خود بھی مار گیا بچارا بڑا ہی دکھ ہو چلو بات کی بات اس کے لئے ہم دعا کریں گے ریسٹ ان پیس جو کچھ ہوئی ہے تو یہاں پر ہم جاتے ہیں پروین باجی کی طرف جو پروین تھی باجی تھی جو ابھی تھی خیر آگے مجھے نظر ہے جگنو ہی جگنو مطلب جس طرح نہیں جگنو ہوتے رات کے ٹائم میں ان کی پیٹیوں مطلب پیٹیاں تو تھی لیکن بیچ میں کچھ نہیں تھا صاحب غریب تھے غریب غریب یہ دیکھو کسی کی پیٹی میں کچھ نہیں یہاں سے ایم فور ملی اور میرے پاس جو نیٹ تھا بڑا یکی والا تھا چلی نہیں رہا تھا یہ دیکھو ایم فور بڑی ہو کیوں اٹھائی اس نے تو میں نے کہا چلو ایم فور کی دو چار گولیاں بولٹ سی جمع کر لو بھائی لیکن کسی کی پیٹی میں کچھ تھا نہیں تو گیا حاگ جمع کرتا ہے تو یہاں پر یہ والی پیٹی تھی جگنو اس جگنو کو کھول ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں ملا تو یار میں نے کہا چلو واپس چلتے ہیں وہ سامنے والے گار میں شاید شاید کی بات ہے اس میں سے کچھ نہیں کے لیے آئے تو شاید نمبر وان پروین نہیں پروین بڑی نمکین پتہ پتہ نہیں یہ تندروں کے لیکن کچھ ہی ہے لیکن کھر ہم یہاں سے نکلتے ہیں اور پیچھے سے مجھے گاڑی کی آواز آئی گاڑی کا ٹائر مطلب جو کچھ بھی تھا گاڑی والے پوڈری تھا اس دوسری سائی سے نکل کے بھاگ گئے جو بھی تھے اچھا تھا بھاگ گیا چی باتا اور یہاں پر میں واپس مجھے پتہ تھا بھائی اس پیٹی میں کچھ نہ کچھ مطلب جادو یہ دیکھو جادو سب کچھ واپس آگئے جادو پاپ جی لائٹ والوں کا تو یہاں سے ہم جاتے ہیں واپس کیونکہ پیچھے سے زون بھی ریڈی تھا ہمارے مارنے کے لئے تو یہاں سے ہم جلدی جلدی نکلتے ہیں اور ہمارے پیچھے 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 آیا پروین پروین ہمارے بیک سائیڈ پہ ہمارے پروین ہمارے پروین جو کچھ بھی ہے ہمارے پہ چلو آگے جلتے ہیں تو یہاں سے جلدی 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 نکل جاتے ہیں اور یہاں سے مل گیا ہوا وہاں لیوہ دریجہ جاگہ اور ایک ایلتھ کٹ ایلتھ کٹ بہت ضروری ہے جب آپ کی پچھوارے پر پڑھتی ہیں تو پچھوارے پر وہی ایلتھ کٹ ہی لگتی ہے تو واپس انرجی آتی ہے تو یہاں پر جو کچھ بھی ہے رہے ہیں یہاں پر تو یہ آگے سے مجھے آئی گولیوں کے واضح بہت زیادہ گولیوں پڑھتی تھی میں نے سمجھا بندے ہی بندے ہوں گی لیکن یہاں پر نیچے نظر پڑی تو وہ جو گاڑی پیچھے سے آئی تھی وہ یہاں پر ایکسیڈنٹ ہو گیا بڑی دکھالی بات ہے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا لیکن نمبر ون پروین پروین آج سب کو ختم کرنے کے چکروں میں آگے جا رہی تھی تو یہاں پر پروین کو میں نے بتا دیا اس گھر میں بندے ہیں دیکھ کے جانا لیکن بندے نہیں بندہ تھا تو جیسے ہی ہم یہاں پر گھر پہ پہنچے تو جاتی ہے پروین نے فائر شروع کر دیا بھائی بندے کو ختم ہی کر دیا بندے کو بولنے کا موقع بھی نہیں دیا وہ کچھ صفائی پیش کرتا کچھ لیکن پروین نے اس کے پچھوارے سے دعا نکال دیا لیکن جو بھی کیا اچھا کیا ہے تو یہاں پر اس کی پیٹی لود لیتے ہیں تھوڑی وہ یہاں سے جلدی جلدی نکلتے ہیں کیونکہ سارا پتہ تو خیر اس سائیڈ سے مجھے گولیم کی واضح تو میں باہ نکلا پروین کہہ رہی تھی مجھے اگے سیٹ میں ماروں گی کوہٹ بہتر تھے پروین نے اس کو تو کال دیا ختم جو غریب بھی تھا بچھارا یہ لو بھائی ایک پڑی تو یہ ہو گیا ختم اب یہاں پر دیکھنا یہ پیچھے دیکھنا گھنڈے آئیں گے وہ دیکھو اوپر بھگی نظر آ رہی ہے پھر غورس وہ دیکھا جیسے وہ نہیں ہوتا پرانی فلموں میں گھنڈا آتا ہے گھنڈے آتے ہیں اپنی گاڑیوں پر بیٹھے ہیں ایسے مطلب imagine کرو یار جیسے ہوتا ہے مطلب آپ پرانی فلموں کو کیا مطلب سمجھ گی ہوں گے جو میں کہنا چاہتا ہوں اس طرح یہ جا رہا تھا یہ بھگی والے بھائی گھنڈوں کی طرح اپنی دیشت بنائی ہو جا رہے تھے لیکن لیکن انہیں پتہ نہیں تھا ہمارے پاس ہمارے ساتھی پروین پروین نے کر دینا ختم یہ دیکھو کھنڈے جا رہے ہیں لیکن ایسے ایک دو ہی پڑھتی ہیں اور یہ بھاگ جاتے ہیں بڑے ہی ظالم ڈرائیور ہے بھگی کا وہ بھاگ یار ویلنگ کرتے کرتے تو یہاں پر ہمارے ساتھ پیتا ریڈ زون پیچھا تھا بلو زون مطلب زونی زون بھائی صاحب زونی زون سامنے سے گھولیوں کے بھائی تو پہنچتے ہی میں نے کہا چلو کون بھائی ہیں ادھر تو دیکھا ہے بوٹ بھائی تھے تو بوٹ بھائی کو دو ہی پڑی اور پچھوارے سے دھوہا نکل گیا ان کے پیٹی لوٹ لی مطلب سکارل پتہ نہیں کیا کیا اور نشے کی گولیاں نشا بوٹ بھی نشا کرتے ہیں بری بات تو یہاں سمجھا رہا تم مجھے پیچھول سیٹ سے اور گولیوں کے حواظ آئی تمہیں نے کہا چلو اس بھائی کو ختم کر دیتے ہیں تو جاتے ہی بھائی کوئی کی پڑی ختم پورا ختم بھائی پورا اور ریڈ زون گولہ باری شروع گولے لگنے شروع ہو گئے تو یہاں سے چھپ جاؤ تھوڑی دیر کے لی یہ دیکھا بھائی بھائی گولہ مطلب یار اب جب آلو تھوڑے گولے مارو یار تو یہاں پر میں نے کہا پروین بھائی کو نکلو پیچھے سے زون آ رہا ہے نکلو کیونکہ ریڈ زون ختم ہو گیا تو یہاں سے میں جلدی جلدی نکلتا ہوں ریڈ زون پھر سے آگیا یار ایک تو ماری ٹوکیوں بڑا ہوئے یہ ریڈ زون پتہ نہیں کیوں ماری پیچھے پروین بھائی پتہ نہیں یہاں پر کھڑے ہوگی کیا نشہ کر رہی تھی تو یار یہاں پر میں نے کہا چلو نکلتے ہیں سوڑ پھر مجھے ترس آگیا میں نے کہا چلو واپس جاتے ہیں یار اچھی بات نہیں ہے تو یہاں سے میں واپس جالا گیا پہلے تو پروین بھائی کو کوشش کرتے ہیں لیٹس گو لیکن پروین بھائی کہتے ہیں ایک آکا مار کے جانا چلاتے بیٹھے اچانک میری نظر ایک ٹوپا نظر آ گیا مجھے ادھر تو میں نے پروین بھائی کو بتا دیا انہیں میں سامنے پروین بھائی کو پہلے سے پتا تھا تو انہیں میں جا تھا بہن رامی تھا راجہ جی بہن رامی کیونکہ انہیں میں وہاں پر پھینک دیا وہ جو بھی تھا سگرٹ ہو گیا میں نے سکیپ کر دی ویڈیو یہاں پر زون آ گیا اور یہ دیکھے پروین بھائی کے پچھوڑے پر تھا میں نے کہا بندہ اوپر ہیا تو بھائی کیوں نہ ہم اپنی اس کے اس ٹویلپ کے کے ساتھ اسے ختم کر دیں کیونکہ دو چار پڑھ نہیں اور بندہ ختم ایک تو زون بھی تھا اور بھائی ہماری ہلتھ وغیرہ صاحب کچھ ٹنہ ٹن تھی تو یہاں سے میں اوپر جا رہے ہیں میں ویسے ہی ڈار رہا تھا بندہ پتہ نہیں یار وہ آم سے بھی دو آتھ آگے تھا بنگو رامی تھا وہ اس نے چلانگ لگا دی تو جیسے میں یہاں سے کہا پرمین باجی نے یہاں پر سموک کر دی وہ پیسی سے بندہ دیکھا یہ دیکھا مطلب بھائی اسے میری پتہ نہیں کہاں سے پڑی لیکن آئی تھی تو پڑی یہ مار گیا اور یہ اس کی پیٹی دیکھو مارا گی در مارا گی در اس کی پیٹی لوٹی نشی کی گولی ہیں جو بھی گھند وہ کواس تھی اس کی میں نے لوٹی اور یہاں سے اب نکلو بھائی اب نہیں رکنا پر بھین باجی آپ جو بھی بولو بیشا کریڈ زون ہے بلو زون ہے رتہ زون ہے پیلا زون ہے اب نکلو یہاں سے تھوڑا بہت نشہ کر لیتے ہیں نشہ ضروری ہے گیم کے لیے ریال لائف میں کتی نہیں تو یہاں سے جلدی جلدی نشہ اور ایک ٹیکہ بھی لگوا لیتے ہیں پچھوارے بھی کیونکہ یہ بھی ضروری ہے تو یہاں پر یار نکلتے ہیں تو تیز 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 چکر رکو چکر رکو کیونکہ نمبر پروین باجی جو کہہ رہی تھی کہ فام جو بھی ہے آپ سمجھ گئے چھوڑو یہاں پر میں نے چٹم کر دریاں میں لگائی کیونکہ ساتھ سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گیا لیکن یہاں پر پروین باجی مارے پیچھے پیچھے تھی ہم آگے تھے تو یہاں پر جلدی چل کیونکہ یار زون بہت دور بہت دور تھا اور ہمارے پچھوڑے پر مطلب زون نے ہماری آج لینی لینی تھی کیونکہ ہم بہت دور تھے اسی لئے میں چلدی چلدی مطلب نہ آگے پیچھے دیکھا کچھ بھی نہیں تو پیچھوڑے سے نکال لیں نہیں شکل بھوم بھوم کی مارے پاس پینسل جو ہم نکال لیں یہاں سے کہاں سے نکال لیں ہم یہاں سے ویکل تو یہاں بھیکل وغیرہ کچھ نہیں تھی تو یہاں جلدی جلدی نکر جاتے ہیں تو چان ایک شب میرے آگے پڑے گی ایک سے ہم آگے نکلے جلدی جلدی چھتی چھتی کیونکہ جب زون کو میں نے دیکھا تو دل کو سارا ہوا ہائے امید جاگی کہ اب نہیں مریں گے اب بچ چاہیں گے کیونکہ اب باید نکل گے کیونکہ زون نے تو ٹھان لی تھی اس کی لینی لینی تو اب ہم بچ تو یہاں پر رہے گے تین بندے جو ایک بندہ تھا وہ پچار گئی زون مارا گیا پتہ نہیں کون تھا بھوٹی ہو گا بچار تو یہاں پر رہے گیا ایک بندہ بانگرامی بانگرامی دو دو ڈراب لوٹ کے بیٹھا تھا اس کے پاس بڑا ہی خزانہ تھا تو یار یہاں پر اچانک سے میری نظر آگئے پڑی تو بندہ آگئے سستان شاہ کر خوصل کوت کر رہا تھا دیکھ نظر آیا چلو یہ دیکھ لو یہ تو بھائی اتنے فائر کی میں نے اتنے فائر کی لیکن اس نے مجھے ایو ایک شورٹ دیا جو میرے لیول 3 کا سسٹم تھا دونوں وینر پڑ لیا گیا تو یار یہ دیکھ ہو یہ سگرٹ اسی نے پھینکا تھا کہ بچ جاؤں گا میں لیکن اس کا نصیب برا تھا تو یہاں پر آگے میں اس کی پیٹی پر ایک دو فائر کرتا ہوں کیوں غصہ نکار رہا تھا میں تو اس کی پیٹی کھولتی خزانہ میرے ہاتھ لگا کیا کچھ نہیں تھا اس کے پاس مطلب کچھ ہر چیز تھی تو بس آج کے لئے اگر ویڈیو اچھی لگ گیا تو لائک کرو اگر چینل پر نہیں تو سبسکرائب کرو سبسکرائب 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 ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں بائی بائی